بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیکوم پارٹ ٹو سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہے لیکچر نمبر فائف اور کوئیسن نمبر فائف بھی ہے ابھی تک جتنے بھی چار لیکچر ہمارے ہوئی ہیں اس میں انڈیکس نمبر کا فکسٹ بیس میتھڈ تھا ہمارا آج سے جو سوال ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں میں نے فرسٹ لیکچر میں ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس دو میتھڈ ہوتے ہیں ایک فکسٹ بیس میتھڈ اور ایک چین بیس میتھڈ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں نے پہلے پورا کوئیسن پڑھنا ہے کوئیسن پڑھنے کے بعد اگر کہیں بھی پوری کوئیسن میں چین کا لفظ نہ آیا تو اس کا مطلب ہے وہ فکسٹ بیس میتھڈ ہوگا اور اگر چین کا لفظ آگیا تو وہ چین بیس میتھڈ ہوگا اب کوئیسن نمبر فائف پہ آتے ہیں کوئیسن نمبر فائف میں ہمارے پاس دو پارٹ ہیں ایک اے پارٹ اور ایک بی پارٹ بی پارٹ میں کروا رہا ہوں اے پارٹ آپ لوگوں نے ایز ان اسائیمنٹ خود کر کے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے کوئیسن شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ چین بیس میتھڈ میں ہمارے پاس تین طرح کے کیسز ہوتے ہیں نمبر ون بیسیر ایک بیسیر ناٹ اور ایک پرائیس ریلیٹیو ٹھیک ہے یہ تینوں کیس کیا ہوتے ہیں یہ جب ہم کوئیسن پڑھتے جائیں گے لیکچر وائز آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں خود ہی سمجھ آ جائے گی پہلے کوئیسن نمبر فائف کا بی پارٹ ریڈ اوٹ کرتے ہیں کوئیسن نمبر فائف بی پارٹ فائنڈ دا چین انڈیسز فار دا فالونگ پرائیس ڈیٹا ایئرز ہمارے پاس دی ہیں دو ہزار تین سے لے کر دو ہزار دس تک اور ان کی پرائیس بھی دی ہوئی ہے بائیس شرہ پانچ پچیس تائیس شرہ پانچ ایک سیکرا پھر سے پڑھ لیتے ہیں اوپر سے بی پارٹ فائنڈ دا چین انڈیسز فار دا فالونگ پرائیس ڈیٹا چین انڈیسز ٹھیک ہے چین کا لفظ آ گیا ہے اس کا مطلب ہے سوری چین کا لفظ آ گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ کونسا میتھڈ ہے چین کا میتھڈ ہے ٹھیک ہے چین بیس میتھڈ کا لیکن پورا سوال پھر سے جب پڑھتے ہیں find the chain indices for the following price data یہاں تک پڑھنے کے بعد کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ base year آپ 2003 کو لیں یا کس کو لیں ٹھیک ہے یا 2005 یا 2008 کو اس لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے پاس chain method میں تین طرح کے کیسز ہوتے ہیں base year کا یا base year not کا یا price relative کا ٹھیک ہے اب جب ہم نے question number 5 کا بی part پڑھا find the chain indices for the following price data یہاں تک ہمارے پاس کہیں بھی یہ mention نہیں ہے کہ base year کون سے ہے 2003 ہے 4 ہے کون سے ٹھیک ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے chain کا لفظ پڑھنے کے بعد کہ یار یہ تو سوال chain method کا ہے لیکن base year given نہیں ہے اس کا مطلب ہے کون سا والا case ہے base year not والا base year not کا مطلب کہ base year mention نہیں ہے اب ہم سوال جو ہے وہ solve کس طرح کریں گے آپ لوگ years اس طرح لکھ لیں گے اور price بھی اس طرح لکھ لیں گے یہ تو آپ کے پاس خود ہی given question میں price اور years جو ہیں وہ جو انہوں نے اس طرح دی ہوئی ہیں vertical آپ نے جو سوری انہوں نے horizontal دی ہیں مطلب cd row wise آپ نے column wise years اور price لکھ لینی ہے ہم نے یہ years لکھ لیں ہیں اور یہ price لکھ لیں ہیں سب سے پہلی اور important چیز آپ کو بتا دوں یہ method کون سوال ہے chain کا method جب chain کا method ہو تو یاد رکھیں ہمارے پاس solution کے لیے دو column extra بنتے ہیں years اور price تو ان کا جو data خود given تھا سوال میں وہ والا ہے ہم نے جو دو column لازمی بنانے ہوں گے chain والے method میں وہ دو کون سے ہوں گے ایک link relative اور ایک chain indices سب سے پہلے آتے ہیں link relative پہ یاد رکھیں students اس سے پہلے جو آپ لوگوں کو میں چار لیکچر دے چکا ہوں وہ fixed based method کے تھے اس میں years اور price کے بعد یہاں link کی بجائے ایک اور نام ہوتا تھا price relative لیکن آپ لوگوں نے mix نہیں کرنا fixed والے method میں link کی جگہ لکھتے ہیں price relative لیکن chain کا جب سوال ہوتا ہے تو price relative کی جگہ کیا لکھتے ہیں link relative اور یہ دو column بنتے ہیں سب سے پہلے ایک column پہ آتے ہیں link relative کس طرح find کریں گے ہمارے پاس years اور price پہلے سے ہی گئے بنتے سوال میں اب جب پورا سوال ہم نے پڑھا تھا تو ہمارے پاس کہیں بھی base year نہیں لکھا تھا کہ آپ 2003 کو base year لیں یا 4 کو یا 5 کو تو آپ نے جب chain کا لفظ پڑھا تو سمجھ گئے کہ سوال chain کا ہے لیکن جب base year نہیں ہے تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیے گا کہ chain method کا سوال ہے کیونکہ chain کا لفظ آگیا ہے لیکن base year نہیں ہے اس کا مطلب ہے کون سوال ہے second case ہے base year not والا کون سوالا base year not والا اب اس میں کیا ہوگا پہلے بناتے ہیں link relative جو پہلا column ہوگا base year ہمارے پاس نہیں ہے جب base year نہ ہو تو یاد رکھیں students آپ جب link relative بناتے ہیں تو پہلے کا answer ڈیش آتا ہے کیا آتا ہے ڈیش ڈیش کا مطلب کیوں جب base year سوال میں نہیں ہوگا chain والے method میں تو آپ لوگوں نے ہمیشہ ہی link relative میں پہلے میں یہاں پہ کیا لگا دینا ہے minus کی طرح ڈیش لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب next کا کیا answer آئے گا یہ کس طرح آیا 2004 کی جو price ہے اس کو divide کس پہ کرنا ہے 22 شریعہ پانچ پہ زرب 100 کر دینا یہ answer آ جائے گا پھر next 2005 کو کس طرح کرنا ہے 27 شریعہ پانچ کو 25 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے یعنی link relative اس طرح بنتے ہیں کہ ہر آنے والے سال پہ یعنی پہلے کا اگر ڈیش آ گیا تو second year جو ہے 2004 اس کو 2003 کی price پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے لیکن 2005 کو 4 کی price پہ اور 2006 کو 5 پہ اس طرح کرتے جانا ہے یہ آپ کیا بنتے ہیں link relative اب یہ کس طرح ہم نے solve کیا second کو divide کیا first پہ multiply so پھر 27 شریعہ پانچ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 25 پہ 100 انصر آ جائے گا پھر 30 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 27 شریعہ پانچ پہ 100 اس طرح یہ آپ کرتے جائیں گے پھر 35 کو ڈیوائیڈ کیا 30 پہ 100 اور آگے دیکھیں میں نے directly کر دیا یعنی آپ لوگ directly calculator میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ 22 شریعہ پانچ تقسیم 35 100 answer لکھ لیجئے گا اور باقیوں کی بھی اس کو اس پہ اور اس کو اس پہ یعنی link میں ہر آنے والی جو value ہوگی اس بھی divide کرتے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس link relative اس طرح بنتے ہیں اب جس طرح میں نے کہا کہ chain والے method میں دو column بنتے ہیں link relative ہم نے بنا لیا کہ پہلے کا so sorry dash کیونکہ base year نہیں ہے پھر second کو first پہ third second four کو third پہ اس طرح divide کرتے گے اور multiply so کرتے جائیں گے اب آتے ہیں second column پہ یہ لازمی بنیں گے یہ دو column لازمی بنتے ہیں جب chain کا method ہو ٹھیک ہے اب آتے ہیں chain indices پہ chain indices کس طرح بنیں گے بہت آسان ہے یہ بنتے ہیں link کے base پہ پہلے link کا answer آئے dash تو second کا کیا answer آیا تھا 111 11 وہ same آ جائے گا اسی طرح as it is جب بھی base here نہیں ہوگا پہلے کا dash ادھر بھی آ جائے گا پھر second answer same آ جائے اب next والے کیا کریں یہ answer same آ گیا اس کو next والے link سے اس multiply کرنا اور یہاں 100 پہ تقسیم کرنا یہاں 100 سے multiply ہو رہے تھے جب یہاں پہ تقسیم کرتے جائیں پہلے method کا سوال یہاں تک complete ہو گیا لیکن یہ کون سوال ہے جب base here نہیں ہوگا تو link میں ڈیش آئے گا پہلے والی value کا ہمیشہ اور chain والے میں بھی یہاں تک آپ کا lecture complete ہو گیا